73 فرقے بھائی جن اس بات پہ ایگری نہ ہوں میں جناب کا نہیں میں آل محمد کبھی مجرم ہوں ٹھیک ہے ہر مسلمان کا یہ نظریہ ہے کہ جو نبی ہوتا ہے نا وہ صرف نبی نہیں ہوتا وہ اپنے وقت کا حاکم بھی ہوتا ہے میں وہ ذاکر نہیں ہوں جو پہلی بات قیمتی کروں اور دوسری بات میں ڈھیلی کر دوں میری سیلیکشن بڑی لیمیٹڈ کر کے ہے میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میری ہر دوسری بات آپ کو پہلے سے لطف دے گی بس آپ اب یہ نہ سمجھئے گا کہ میں اپنا مضمون شروع کرتا ہے کہ تسی پچھے رہا جاؤ اسی قرآن کے بیچ میں سے اللہ کے ایک نبی جناب سلیمان بن دعود کا تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں جناب سلیمان بن دعود نبی کوئی چھوٹا نام نہیں ہے وہ نبی خدا ہیں پبلک الیکشن کرتی ہے خدا سلیکشن کرتا ہے علی مہدی یہ میرا اپنا بھائی بیٹھا ہوا ہے اے سی سی اے تک تو میرا بھائی پڑ چکا ہے بلکہ اب آپ ہزارہ درزہ بہتر پڑھنے والے لوگ بیٹھیں ہیں ابھی ڈیشنری اٹھا کے دیکھیں الیکشن کا مطلب ہوتا ہے چھانٹنا سلیکشن کا مطلب ہوتا ہے چننا جسے عوام چھانٹے وہ چھٹا ہوا ہوتا ہے جسے وہ چنے وہ چنہ ہوا ہوتا ہے تو جسے وہ چننے بابا جی وہ کیا ہوگا نام سلیمان باب کا نام دعود وہ بھی اسی خدا کے بھیج ہوئے پیغمبر دونوں نبی ہر نبی اپنے وقت میں حاکم ہوتا ہے لیکن جناب سلیمان بن دعود کو حاکمیت بادشاہت کی شکل میں ملی تھی کہا تھا بارالہ میں چاہتا ہوں میری بادشاہت نبی تو ہوں میں تیرا لیکن بادشاہت مانگتا ہوں بارالہ مجھے بادشاہت دے اب اس کے خزانے میں کون سلیمان کی تھی اس نے دے دی جرند پرند چرند انسان حیوان جنات ہر مخلوق اس نبی کے تابے تھی بن سہرہ پہاڑ جنگل دریا خوشک تر تمام قرعہ عرض پہ اس نبی کی بادشاہت ہر ہر تخلیق کی بولی کو سمجھ بھی لیتے تھے ان سے ان کی بولی میں بول بھی لیتے تھے اس نبی کا ایک تخت تھا پچیس فرسخ تک لمبا تخت اے میں غلط نہ ہوں تھے پنجی فرسخ تک تو اٹھا جنڈیالا بھی نہیں ہونا پنجی فرسخ تک اس نبی دا ڈیڑھ پونے دو کلومیٹر ہون تک ایک میل بند ہے پھر تن میل ہون تک ایک فرسخ بند ہے پچیس فرسخ تک اے توڑے انٹر چاہیے تو یہ گی دا رکھ بجے اس نبی کا تخت تھا جسے جنات ہوا میں اٹھا کے رکھتے تھے اور ہوا حکم سلیمان سے اس تخت کو لے کر اتنی تیزی سے سفر کرتی تھی کہ مہینوں کا سفر لمحوں میں ہوتا تھا گزارش میری سمجھ آ رہی ہے تین سو میل تک اس نبی کا لشکر کھڑا ہوتا تھا جنات نبی کے تابے تھے ایک سو فرسخ بنتے ہیں تین سو میل ہوا میں بلندی پہ تخت بلند ہے نبی خدا دیکھ رہے ہیں نیچے زمین کی جانب ایک سو فرسخ پر اس نبی کا لشکر ہے پچیس فرسخ پہ انسان پچیس فرسخ پہ جنات کی کتاریں پچیس فرسخ میں بیچ میں جنگلی اور پالتو جانور پچیس فرسخ ہو گئے بقایا پچیس فرسخ پہ اوپر پرندے ہوتے تھے اور پرندے بھی دو صفوں میں ہوتے تھے اور ہر ہر نسل کا پرندہ ہوتا تھا اور پرندے بھی دو صفوں میں اس عدا سے اللہ کے نبی نے ایڈجسٹ کیے تھے وہ بھائی جن اڑتے بھی جملے کا وزن کیجئے گا وہ اڑتے بھی پرندے ایسے تھے دو صفوں میں کہ جب اوپر والے پر کھولتے تھے تو نیچے والے پر بند کر لیتے تھے محترم ناظر ممبر صاحب میرے بھائی میرے محترم ارائے سے سالبی ایک روزہ تصفہ دو تاریخ اسلام تین قصص علمبیات چار دو شیعہ دو سنی کتابوں کی ذمہ داری علی عباس اسکری ممبر پہ قبول کر کے بعد شروع کر جس بندے کو یہ انتظار کہ ہن ہتھ مارے گا تے پھر شیر پڑے گا تے پھر پڑے گا تے پھر پڑے گا تے پھر ٹر جائے گا وہ پلیز باہر جا کے آرام کر سکتے ٹھیک ہے میں خطابت کرنی چاہتا ہوں اگر آپ وہ سننا چاہئے تو اللہ کے نبی کا یہ جہو حشم تھا اوپر پرندے تھے میرے محترم اور پرندے بھی دو صفوں میں تھے گزارش اب پیچھے والے بندے چھپ کر گئے ہیں انہیں ساتھ ملانے کے لیے میں پھر جملہ دے رہا ہوں کہ کہیں کوئی بندہ پیاسا نہ رہ جائے اس ششمے سے اوپر والے بھائی جن پر کھولتے تھے تو نیچے والوں کو پر مارنے کا موقع مل جاتا تھا پرندے دو صفوں میں تھے اللہ کے نبی کے سر کے اوپر پچیس فرسخ کا ہوائی رکبہ تھا نیچے والے پر کھولتے تھے تو اوپر والوں کو پر مارنے کا موقع مل جاتا تھا اب اگر آپ مسکرائیں بھی نہیں تو علی عباس اسکری کیا کرے ورنہ میں چار کتابوں کے حوالے دیکھے یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ پچیس فرسخ کے ہوائی رکبے میں وہ ہر نسل کے پرندوں کے ذہن ایسے نبی نے ملائے تھے وہ اڑتے بھی دو صفوں میں ایسے تھے کہ کسی بھی صورت میں سورج کی دھوپ چہرہ سلیمان تک نہیں آتی تھی اگر میری محنت آپ کو نظر آئے تو نبی خدا کا لشکر کھڑا تھا بزرگ دعا فرمائیں گے نبی خدا کا تخت ہواوں میں تھا ایک لفظ بھی قرآن سے ہٹ کے کہوں تو ممبر سے نیچے اتار دیجئے گا انہوں اور میں کی کر آئے اس طرح نبی خدا کا دربار سجائے قرآن کہتا ہے اچانک سورج کی دھوپ نبی خدا کے چہرے پر بڑھ گئی جلال آگیا اللہ کے نبی کو بڑے جلال والے نبی تھے کیوں تھے یہ ابھی آگے چلے کہ آپ کو اس کا بھی وضع پتا چلے گی کہ خدا کی کوئی بھی چیز حکمت سے خالی نہیں ہوتی جلال کی عالم میں رخ انور کا رخ اوپر کیا پرند مسخریں ہوا کے بیچ میں جلال کے عالم میں پھے پھڑا پھار صدا لگائی اللہ کے نبی نے تمام پرندوں کے نازک جسموں میں تھر تھری پیدا ہو گئی نبی خدا نے جلال میں آکے دل دھڑکنا شروع نبی خدا نے جلال میں آکے کہا کس پرندے کی ڈیوٹی تھی یہاں جو اپنی جگہ سے ہلا اور اس کے ہلنے کی وجہ سے سورج کی دھوپ میرے چہرے تک پہنچی ہے سن ناٹا ہو گیا پرندوں میں تمام پرندوں نے کہا بادشاہ ہمارا کیا کسورہ ہے ہم تو کھڑے ہیں بادشاہ وہ ایک اہد اہد اپنی جگہ سے غائب ہے یہ 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 قرآن پڑھنے والے چہرے جو ہیں ان پر مسکرہ ہٹ تو آئی گئی ہے میں نے تو پہلے کہا ہے کہ میں قرآن سے ہٹ کے ایک بات ہی نہیں کروں گا ہمارے بھائی یہی کہتے ہیں نا کہ قرآن کافی ہے تو ہمیں بھی چاہیے نہ کہ انہیں مطمئن کرنے کے لیے آل محمد کی فضیلت قرآن سے دکھائیں بس ہم بھی بات پھر اب قرآن سے ہی کریں گے بات ہی کو نہیں ہے دوسری لڑائی والی بات ہی کو نہیں ہے قبلہ و کعبہ قلبِ صادق صاحب اتنی پیاری بات کر گئے سے مالک ان کے آگے کہ سفرہ آسان کریں ہندوستان سے شیعہ قوم کو کم ایسے ممبر پہ بولنے والے بندے نصیب ہوں ہیں خدا کی قسم قبلہ و کعبہ سید العلماء علی نکی نکن کے بعد یا رشید ترابی صاحب کے بعد بھی نہیں تو میں ان کے ہمپلہ اس بندے کو سمجھتا ہوں جس کا نام تھا ڈاکٹر قلبِ صادق سونے سے بھی یہ جملے لکھے جائیں تو قیمت ادا نہیں ہوتی کلم ہی توڑ کے چلے گئے اپنے آخری جملے تھے بستر مرگ پہ فرما گئے تھے میں دنیا سے جا رہا ہوں اور یہ ہاتھ مان رہا ہوں مسلمانوں ایک فقیر کے یہ جملے یاد رکھنا خدا رہا سنبھل جاؤ صدر جاؤ یہ میری باتیں ساری زندگی یاد رکھنا شیعہ سنی کے دشمن نہیں ہے سنی شیعہ کے دشمن نہیں ہے جہالت دونوں کی دشمن ہے میری گزاری شمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو جہاں جہالت آ جائے نا بیڑا گھرک ہو جاتا ہے یہی جملے ہیں بیڑا ڈوب جاتا ہے گھرک بھی وہی پانی میں گھرک ہی ہو جاتا ہے جہالت اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے سب سے بڑی ٹریجڈی اور علمیہ تب جنم لیتا ہے جب کسی جاہل کو اپنے جاہل ہونے کا علم نہیں ہوتا وہ جہالت کر بھی رہا ہوتا ہے اور اسے پتہ نہیں ہوتا کہ میں جاہل ہوں کائنات آدم و عالم کا پہلا فتنہ ہی یہاں سے اٹھا تھا کہ وہ کھڑا ہو گیا تھا نہیں جھکوں گا اس کے سامنے اسے جاہل کو اپنے جاہل ہونے کا علم ہی نہیں تھا کہ وہ ٹکر کس سے لے رہا ہے خدا نے فرمایا تھا نا کیوں نہیں جھکتا اس کے سامنے لِمَا خَلَقْتُ بَيْيَدِيْهَا جسے میں نے خلق کیا اپنے دستِ قدرت سے تو تھا شیطان اس کا جملہ سننا خدا سے کہہ رہا ہے خدا کہہ رہا ہے جھکتا کیوں نہیں ہے وہ مخلوق ہو کے خالق سے کہہ رہا ہے جو پہشانی تیرے سامنے جھکی ہے نا وہ تیرے غیر کے سامنے جھکے تو میری عبادت میں فرق آتا ہے میری عطاعت میں فرق آتا ہے تجھے جھکوں گا جو تجھے جھکے وہ کسی اور کو نہیں جھکے گی بس وہاں خالق انسان جلال میں آ گیا اور پورے جلال میں آ کے مفہوم میں عطاعت واضح کر دیا پھر اسے یہ نہیں کہا اُم مولم الملکوت اسے یہ نہیں کہا میرے عبادت کرنے والے فرشتے اسے فرمایا یہ بات یاد رکھ سن اور سمجھ میں اللہ اعلان کر رہا ہوں اس شیطان یہ بات یاد رکھیں میری عطاعت وہ نہیں جیسے تو چاہے میری عطاعت وہ ہے جیسے میں چاہوں دین اپنی مرضی سے نہیں چلانا دین کی ریکوائرمنٹس کو پورا کرنا ہے دین کی ڈیمانڈز کو پورا کرنا ہے یہ نہیں جی میرا عقیدہ نہیں مندہ what is this کیا value ہے آپ کے عقیدے کی آپ دین پہ چلیں آپ کو دین کیا کہہ رہے ہیں اب یہاں سے میری بات دوسری طرف چلی جائے گی وہاں میں جانا نہیں چاہتا میں مضمون پہ رہنا چاہتا ہوں نبی خدا جلال میں آگئے کہ ہدھ ہدھ اپنی جگہ سے ہلا تو ہلا کیوں تاریخ اسلام کتاب کا نام ہے یہ آنکھیں ہی نہ رہیں اگر ان آنکھوں سے دیکھ کے جملہ نہ پڑھو تاریخ اسلام کا رائٹر شیعہ کتاب ہے تاریخ اسلام کا رائٹر لکھتا ہے کہ فوراں نبی خدا نے جلال کے عالم میں پرندوں کے سردار اقاب کو حکم دیا جلدی کر آسمانوں کی بھلندیوں میں پرواز کر جیسے تیسے نگاہ زمین پہ دوڑا اقاب کی نظر تیز ہوتی ہے نا نگاہ دوڑا زندہ یا مردہ یہ ہدھ ہدھ میرے پاس لا میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دوں یہ مجھے بتائے بغیر اپنی جگہ کیوں چھوڑ کے گیا کتاب آلہ لکھتا ہے اقاب اوپر گیا آسمانوں کی بلندیوں میں جا کے اس نے اپنی نگاہ دوڑائی نا گہا اس نے دیکھا زمین کی پہ تو یمن کی جانب سے ہدھ ہدھ اڑتا چلا آ رہا تھا کتاب کے باوجی جملے ہیں ہدھ ہدھ پہ نگاہ پڑی تو اقاب جھپٹا اقاب ایسے جھپٹا کہ اسے لے ڈالے اب آگے کتاب کے یہ من و ان کتاب کے جملے ہیں خطابت کے یا ممبر کے مثالہ لگا کے جملے نہیں ہیں جب وہ اس پہ جھپٹا تو جب ہدھ ہدھ نے اپنی جان جاتی دیکھی نہ اس نے مہوے پرواز سہم کے کہا اے ہم پرندوں کے سردار اقاب تجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے تجھے اس قوت سے نواز آئے میں منت کرتا ہوں مجھے مار نہیں مجھے دربار سلیمان میں لے جائے آخر کو جان تو سب کو پیاری ہوتی ہے نبی خدا کے سامنے ہدھ ہدھ لائے گئے ہوائی عدالت آپ کو بتایا نا کہ ہواں مسخر تھی ہوا میں نبی خدا نے ہدھ ہدھ کو کھڑا کر لی ہوائی عدالت ہدھ ہدھ نامی ملزم سامنے آ گیا اور بیچارہ ہدھ ہدھ کرتا بھی تو کیا کرتا کہ جس سے رحم کی اپیل کرنا چاہ رہا تھا جس سے قاضی سمجھ رہا تھا دراصل وہی اس کا مدعی نکلا وہی اس کا مدعی نکلا پہلی پہلی گالے پہ کردان تھے ہونہ عدفیاں کو پندرہ منٹ ہوگئے نے پڑ دیا سب تو پہلے عدفیاں کے ہونہ جملہ داد آلا ہے اے نہیں عدفیاں داد دیو تو انہوں دس عدفیاں کے گالے داد منگ دیئے کیونکہ میری محنت لگ لیئے نبی خدا نے جلال میں کہا اوہ ہدھ ہدھ کہاں گیا تھا اپنی جگہ چھوڑ کے اگر تُو نے مجھے اپنے جانے کی کوئی پکی وجہ نہ بتائی تو ہدھ ہدھ یاد رکھیں میں سلیمان بن دعود اللہ کا نبی ہو کے وعدہ کر رہوں میں ترے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا تُو کہا کہا تھا مجھے بتائے بغیر اپنی جگہ چھوڑ کے جنڈیالہ شیر خان والو یہ بات یاد رکھنا یہ جلال نبی کی بادشاہت کا جلال نہیں تھا یہ جلال نبی کی نبوت کا جلال تھا کیونکہ نبی وہ کرتا ہے جو اسے وہ حکم دیتا ہے نبی نے ہدھ ہدھ اپنی مرضی سے کھڑا نہیں کیا تھا نبی کو تو اللہ نے حکم دیا تھا یہ ہدھ ہدھ اس جگہ پہ کھڑا کر نبی فرما رہے تھے مجھے بتا کہاں گیا تھا نہیں تو میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا اے ہدھ ہدھ تجھے نہیں پتا جہاں اللہ کا نبی کھڑا کرے وہاں سے آگے پیچھے نہیں ہوتے تجھے نہیں پتا میرے مہترم جہاں اللہ کا نبی کھڑا کر دے وہاں سے ہلا نہیں کرتے تو کہاں چلا گیا تھا اتنا کوئی دقیق اتنا نفیش اتنا مرقع اتنا مرسا اتنا نرم اور اتنا روان جملہ کہنا چاہ رہونا خدا کی قسم انتہا ہے یہ اردو زبان بھی کوئی ایسی زبان ہے ایسا ایسی تلمیہ اور ایسا ایسا استیارہ اس میں آگے آئے آئے کہ کوئی گنجائش ہی نہیں بچی کوئی بات کرنے کا آگے اگلے کوئی طریقہ ہے ہی نہیں ایسی ایسی اسطلعہ ہیں غالب اور میر تکی میر استعمال کر گئے کہ آج کل کے شوراں کے لیے بچا ہی کچھ نہیں ہے مولا کی قسم اگر آپ ان لوگوں کو پڑھ کے دیکھیں تو نبی کہہ رہے ہیں کہاں گیا تھا اچھا پڑھ لینا اور بات ہوتی ہے اچھا سن لینا بھی اور بات ہوتی ہے زبان تین چیزیں مانگتی ہے پڑھنا سننا بولنا لکھنا اللہ کرے کہ میں یہ جملہ سمجھا سکوں اس مجمع کو پہلی باتوں سے قیمتی کہاں گیا تھا اب جواب سنیں میرے محترم بزرگ پرندہ ہو کے حیوان ہو کے بے اکل ہو کے بے زبان ہو کے حجت خدا سے کہہ رہے ہیں بادشاہ مجھے موقع تو دے میں ایک ایسی خبر لے کے آیا ہوں جس کا علم آپ کے پاس بھی نہیں ہے پتہ نہیں جنڈیال شہر خان میرے جملوں کا وزن کرے یا نہ کرے اس سے قیمتی باتیں میری لائبریری میں نہیں ہے میری وکیبلری میں اس سے اچھے ورڈز نہیں ہیں پرندہ نبی سے کہہ رہا ہے ایسی خبر لائے ہوں جس کا علم آپ کے پاس بھی نہیں ہے اور یہی اس ذات کا کمال ہے وہ جب نوازتا ہے تو ایسا نوازتا ہے کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے اس نے پرندوں کو جانوروں کو عقل نہیں دی لیکن اس نے شعور دیا ہے عقل اور شعور میں وہی فرق ہے جو فرق جسم میں اور وجود میں ہے اب یہ مضمون ہو رہا ہے ورنہ یہاں سے بات اور سمندر در سمندر بات چلتی جائے گی چلتی جائے گی اس نے ہر ہر تخلیق کو شعور دیا ہے جاؤ دنیا بھر کے سائنٹسٹ اکٹھے کرو اور دنیا بھر کے سائنسدانوں کو اکٹھا کر کے علماء کو اکٹھا کر کے کہو کہ اپنے علم کا جز نہیں کل ملائیں اور اپنے علم کا کل ملا کے ایک چھوٹا سا گھونسلہ تو بنا کے دکھائیں جیسا چڑیا بناتی ہے یہ ویسا جالا تو بچھائیں جیسا مکڑی بچھاتی ہے یہ ویسا چھتا تو کھڑا کریں تو امیر کریں جیسا شہد کی مکڑی بچھاتی ہے ہوئی نہیں اس ذات دی ونڈی کو یہ اس قسم دی ہے دو چیزوں ذات نے خلق کی ہے ایک اکل ایک نفس پرستی نفس پرستی یعنی حص فرشتوں میں اکل رکھی ہے ان میں نفس پرستی نہیں رکھی ان میں حص نہیں ہے فرشتوں میں صرف اکل ہے فرشتیں مانگتے کچھ نہیں ہیں جانوروں میں نفس پرستی رکھی ہے ان میں اکل نہیں رکھی انسان میں اکل بھی رکھی ہے انسان میں نفس پرستی بھی رکھ دی ہے اور فیصلہ کر دی ہے انسان اگر اکل پہ چلے گا تو فرشتہ بن جائے گا نفس پرستی پہ چلے گا تو جانور بن جائے گا جس جس کو اس نے انسان بنایا ہے وہ مانگتا ہے کہ انسان بن کے رو نہ جانور بنے نہ انسان فرشتہ بنے جنڈیالہ شہر خان والوں فرشتہ ہونا بھی تو انسان کا کمال نہیں ہے کیونکہ فرشتہ تو وہی ہیں جو کل انسان کے سامنے سجدے میں پڑے ہوئے تھے پرشان تو نہیں کر رہا ہمیں آپ لوگوں ہدھ ہدھ گیا کہاں تھا ہدھ ہدھ نے کہا بادشاہ جب میری ڈیوٹی کا وقت ختم ہوا نا تو میں اڑتا اڑتا معذرت میں اڑتا اڑتا سرزمینی یمن کی جانب چل گیا پھر قرآن پڑھنے والے چہرے توجہ بلند کریں بادشاہ وہاں میں نے ایک ملک دیکھا جسے ملک سبا کہتے ہیں میرے محترم بھائی بادشاہ وہاں کے لوگ بڑے ذہین بڑے اکیل بڑے نفیس بڑے حسین ہر حوالے سے اوکے لوگ ہیں بڑے تہذیب والے تمدن والے لوگ ہیں بڑے نظم و ضبط والے لوگ ہیں بادشاہ وہ علاقہ اتنا پیارہ اتنے دولت مند لوگ ہیں ہر چیز ان کے پاس ہے ان کی اوپر ایک بڑی مہربان ملکہ حکومت کرتی ہے جس کا نام ہے ملکہ بلقیس بادشاہ اس بلقیس کا ایک تخت ہے جسے پچاس لوگ پچیس ایک طرف سے پچیس ایک پچاس لوگ ایک وقت میں دوسری جگہ سے دوسری جگہ اٹھا کے منتقل کرتے ہیں بادشاہ وہ تخت جو تخت بلقیس ہے اس کی شہرت ایسے ہی نہیں ہے اس کی شہرت کے چرچے یوں ہی عام تو نہیں ہیں بادشاہ وہ یاکوت اور زمرد کا بنا ہے بادشاہ اس کے تخت پہ پخرا جڑے ہوئے ہیں چاروں جانب بادشاہ وہ لوگ ہر حوالے سے اوکے لوگ ہیں لیکن بادشاہ ایک بڑے غمبلی خبر ہے کہ ان لوگوں کی آنکھوں پہ شیطان نے پردہ ڈال رکھا ہے اور وہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے وہ سورج کی عبادت کرتے ہیں اب آخر کو یہ بھی تو نبی تھے نبی نے فرمایا ہدھ ہدھ اگر تُو اپنے کول میں سچا ہے نا تو یہ خط لکھ رہا ہوں یہ میرا خط بلقیس تک پہنچا ذرا سے ہاتھ کھولیے گا ذرا سے تکلیف کی بات یہ میرا خط بلقیس تک پہنچا نبی خدا نے خط میں سلام دعا ہیلو ہائے وٹ سب کے بعد سیدھا پہلی بات کی میں اس کی جانب سے بیجا ہوا پیغمبر تجھے عصرہ کی طرف دعوت دیتوں کہ آئے اس راہ کو قبول کر از راہ دیگر جنگ ہوگی خون خرابہ ہوگا اور اس کی ذمہ دار تو خود ہوگی یہ کہہ کے خط کو اللہ کے نبی ادھر دیکھنا یہ کہہ کے خط کو اللہ کے نبی نے بند کیا بند کر کے خط ہدھ ہد کی چونچ میں دیا ہدھ ہد کی چونچ میں دے کے اللہ کے نبی نے ہوا کو حکم دیا او ہوا میں سلیمان تجھے حکم دے رہا ہوں چھے مہینے یہاں سے جانے کا سفر ہے اس ہدھ ہدھ کو لمحوں میں پہنچا ذرا سے بیدار ہو کے ذرا سے ذرا سے بیدار ہو کے اس ہدھ ہدھ کو لمحوں میں پہنچا وہ وہاں سے چلا وہاں سے چلتے چلتے لمحوں میں وہ ہدھ ہدھ ملک سلیمان سے ملک سبا میں آگیا ملکہ بلکیس کے محل کے سامنے آگیا اللہ کے نبی کا قاسد اور آئے سے سالبی حل سنت کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اتنی سیکیورٹی اور اتنا سیکیورٹی کا نظام پہرے داروں کا اتنا کوئی سخت تھا کہ بیچارے ہدھ ہدھ کو اندر جانے کا موقع ہی نہیں ملا ملکہ کی خوابگاہ تھی بالائی منزل پہ جب اسے نیچے سے راستہ نہیں ملا یہ اڑتا اڑتا روشندان سے داخل ہو گیا آخر اس نے بھی تو جا کے پیچھے کچھ نبی کو جواب دینا تھا نہیں تو اس کے در ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے تھے اس نے بھی تو کچھ نہ کچھ کرنا تھا ملکہ مہوے خواب تھی وہ سو رہی تھی ملکہ کے یہاں خط رکھا واپس چلا گیا اب جب ملکہ خواب سے بیدار ہوئی تو ملکہ نے وہ خط پڑا خط پڑتے ساتھ اتنا کوئی الفاظ سے متعصر ہوئی کہ اپنے پہرے داروں کو بلا کے کہتی ہیں جب میں سو رہی تھی تب میری خواب گاہ میں کون آیا ہے میری خواب گاہ میں کون آیا ہم نے تو کسی کو آتے نہیں دیکھا القصہ مختصر اب جو اس کے ہاتھ ماراں لڑاں بھیڑاں کھپاں بھی میں نے داد دیو مجھے وہ ذاکری نہیں آتی میں ہر چیز چھوڑ چکا ہوں وہ کسی اور دنیا میں رہ گئی ہے معذرت کے ساتھ یہ بندوے ہاتھوں کی لاج رکھنا یہ ٹوٹے پھوٹے لفظ ہیں ان کا وزن کرنا میں اسی پر راضی ہوں اور سلام کر کے جا رہا ہوں ایسا ہی مجھے پڑھنا آتا ہے جس کے دل میں میری بات اترے اب آگے سے کیونکہ بات ایک مشکل زون میں داخل ہو رہی ہے الفاظ سے اتنا متاثر ہوئی کہ رہ نہ سکی جناب سلیمان بن دعود اللہ نبینا علیہ و علیہ السلام نے جو ایڈریس دیا تھا اس ایڈریس پہ ملکہ بلکیس نے ایک بورا وفد روانہ کر دیا پچتر تک کی تعداد تاریخ نے لکھی ہے پچتر لوگ ہیر و جوائر سے اونٹ اور ہاتھی لد دیئے جاؤ جا کے انہیں توفہ دو اتنی کمال خاتون تھیں یہ ملکہ بلکیس جاؤ جا کے انہیں توفہ دو پھر جو ماسٹر مائنڈ تھا اس وفد کا جو مین ذہین بندہ تھا اسے بلا کے فرماتی ہیں تو میرا کارے خاص ہے تو خاص بندہ ہے تجھ میں الہدہ پچیس اینٹیں سونے کی دے رہی ہوں جا کے ان کے بادشاہ کو توفہ دینا اور توفہ دے کر پچیس اینٹیں سونے کی لگے ہاتھوں ذرا یہ خبر بھی لے کے آنا آخر کو وہ لوگ کون ہیں جو اس زمین پہ ہم سے بھی طاقتور ہیں پتہ کرو کون ہیں وہ لوگ ہم سے بھی طاقتور ہیں ساری بات میں نے چھوڑ دی پچتر لوگوں کا وفد چلتا 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 چھے مہینے کی جڑیالہ شیر خان والوں خاک چھان 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 کے ملک سبا سے ملک سلیمان کے قریب آ گیا جب پچتر لوگوں کا وفد ملک سلیمان کے قریب پہنچا نا یہ دیکھتا ظاہرِ حسین ہاتھ بان کے کھڑا ہے اللہ کریمہ سمجھا کتنی انٹے سرگار وہ لا رہے تھے توفہ دینے کے لیے پچیس انٹے سونے کی توفہ میں دینے کے لیے لا رہے تھے پچیس انٹے ملکہ بلکیس کا وفد جناب سلیمان بن گاود اللہ نبی ناوہ علیہ وآلہ السلام کو توفہ دینے کے لیے وہ آخری بندے تک آخری صف تک کے لیے علیہ وآلہ السلام کی جملہ کہنا چاہ رہے میری محنت کا خون نہ کرنا باقی جیسے تمہارا اپنا مقدر ویسے ہی میرا اپنا نصیب ہے اب ڈور آپ کے ہاتھ میں اب رسی آپ کے ہاتھ میں اس کاروان کو اس دست میں جہاں لے کے جائیں آپ کا اپنا مرضی آپ کی اپنی مرضی پر ڈیپنڈ کرتا ہے وہ پچھتر بندے چھے ماہ کا سفر کر کے ملک سلیمان سے کچھ فاصلے پہ آگئے یا اللہ کے نبی کو اللہ نے وحی کی سلیمان اس نے وفد بھیجا وہ قریب آگئے تو تیاری کر وہ قریب آگئے تو تیاری کر نبی خدا نے نگاہ دوڑائی یہاں انسان یہاں جنات یہاں جانور اوپر پرندے نبی خدا کے دل میں آیا کیوں نہ کچھ نیا کیا جائے نبی خدا نے اچانک شاہ جنات افریت کو بلایا جو سب سے کبھی ہے کل جنوں سے افریت کہتے ہیں افریت قریب آیا بات سے حکم کریں نبی خدا نے کہا افریت ایک چھوٹا سا کام پڑ گیا ہے اس نے وفد بھیجا وہ کچھ دنوں کے فاصلے پہ بلکل قریب آگیا افریت وہ لارے پچیس اینٹیں سونے کی مجھے توفہ دینے کے لیے افریت ایک چھوٹا سا کام کر جس راستے پر چل کر انہوں نے مجھ تک آنا ہے نا تو وہ سارا راستہ ہی سونے کا بنا دے میرے محترم میرے محترم سامین ہے گنامی جس راستے پر چل کر آ رہے ہیں تو وہ پورا راستہ ہی سونے کا بچھا دے سامینِ گرامی میری بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ میں کہا نبی خدا نے کہا وہ پچیس اینٹل آ رہے ہیں تو سارا راستہ سونے کا بچھا دے راستہ سونے کا بچھ گیا ملک بلکیس کبفت جب ملک سلیمان میں داخل ہوا تو ان کی عقل دنگ رہ گئی شاہر لو دھیانوی اردو کلاسیکل ایک شاعر گزرے ہیں پچھلی صدی کے جوش ملی آبادی اور فیض احمد فیض کے ہمپلہ شاعر تھے ان کا شمار موتبر شورا میں ہوتا ہے موتبر شورا ٹوٹل آٹھ ہیں پانچ بڑے شورا ہیں سودا میرتکی میر غالب انیس اور اقبال ان کے بعد آتے ہیں موتبر شورا جو اہد ساد شاعر ہوتے ہیں وہ ٹوٹل آٹھ ہیں ان میں ایک ساہر لو دھیانوی کا شمار ہوتا ہے اس نے پاکستان بننے سے بھی پہلے ایک نظم لکھی تھی تاج محل تاج محل کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے جب میں اس نکتے پہ آتا ہوں کہ جس وقت تاج محل پہ اس نے نظم لکھی تھی جس وقت ملکہ بلکیس کا وفد قریب آیا نا اور انہوں نے ہیر و جواہر رلتے ہوئے دیکھے سونے کی سڑکیں اور یہ محل دیکھے تو وہ جو ساہر لو دھیانوی نے تاج محل پہ کہا تھا نا وہ مجھے مصرے یاد آ جاتے ہیں اس نے کہا تھا یہ چمنزار یہ جمنا کا کنارہ یہ محل یہ منقش در و دیوار یہ محراب یہ تاق ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مزاق بھائی جان وہ آئے قریب وہ قریب بس یہ بہتر پڑھنے والے برسرے ممبر تشریف فرمائیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں بس آپ کو سلام کر رہوں انشاءاللہ میرے بات مجھ سے بہتر پڑھنے والے اب آپ کو امام حسین شاہنشاہ بادشاہ کے ذکر کرنا ہے میں تو کسی کی بھی خاکے پا نہیں بنتا بس یہ ٹوٹے پھوٹے دو چار اور لفظ سنیں اور بلکل مضمون میرے آخر میں پہنچ گیا سلام کر کے جا رہوں سمیٹ رہوں اپنے مضمون کو ورنہ پورا خم سمہ نے جناب سلمان بن دعود پہ لکھ رکھا ہے یہ بس آگلے دس منٹ سے بھی پہلے آپ کو سلام کر کے جا رہوں راضی رہیے گا وہ قریب پہنچے جناب سلمان کی پاس آکے کہتے ہیں بادشاہ ہم مان گئے ہیں کہ آپ بڑے لوگ ہیں اب ذرا تیزی کر رہوں تو میرے ساتھ سفر تیز کیجئے گا ہم مان گئے ہیں آپ بڑے لوگ ہیں مسئلہ ہماری ملکہ کا ہے ملکہ نے ہمیں نو کام دیئے ہیں وہ آپ کو کرنے ہیں نو کام بتانے کبھی وقت نہیں صرف ایک کام بتا رہا ہوں بادشاہ یہ ایک موتی ہے دنیا کا سب سے قیمتی ترین موتی ہے یہ اتنا قیمتی موتی ہے اتنا چھوٹا موتی اتنا قیمتی ہے بادشاہ اسے غور سے دیکھیں تو یہ ٹوٹنے کا خطرہ دیتا ہے بادشاہ کام یہ کرنا ہے موتی میں ایک سراخ ہے جس کا دوسری جانب سے مو بند ہے موتی ٹوٹے بھی نہاں اور اسے وہ دیوار کو تڑوائیں سراخ جو ہے اس بیچ میں جہاں مو بند ہے وہ دیوار گرائیں اور موتی کا دوسری جانب سے بھی مو کھولیں بادشاہ جب مو کھل جائے تو یہ ایک دھاگہ ہے بڑا موٹا سا اسی کے جتنا اسے اس کے بیچ میں سے گزاریں نبی خدا کے ہاتھ پہ وہ موتی تھا نبی نے ایک جن کو حکم دیا تاریخ اسلام کے رائٹر نے نہ لکھا یار میرا قتل معاف ہے نبی خدا کے ہاتھ پہ وہ موتی تھا نبی نے ایک جن کو حکم دیا اس میں داخل ہو اس دیوار کو توڑ اور دوسری جانب سے باہر نکل جب موتی کے بیچ میں جن گیا اس نے دیوار گرائی وہ دوسری جانب سے باہر نکلا اب صورتحال کو جیسی ہے مین مسئلہ تھا دھاگے والا نبی خدا نے دیکھا زمین پہ ایک چونٹی چل رہی تھی نبی اکلا نکلا بھی بندہ اعتراض نہ کرے کسی کے عقیدے پہ بات ہی نہیں آئے گی اور میرا بھی کاسا ہے خیرات پر ہو جائے گا اللہ کرے میں تجھے اپنی بات سمجھا سکوں نبی خدا نے ایک چونٹی کو حکم دیا ایک کام کر اس دھاگے کو مو ملے اس موتی میں داخل ہو اور دوسری جانب سے باہر نکا کام ہو گیا وہ واپس چلے گئے انہوں نے جا کے ملکہ کو بتایا وہ لوگ ہم سے بڑے لوگ ہیں انہیں تسلیم کرنے کے علاوہ چاہ رہی نہیں انہیں اتنا مختصر بھی کوئی کر سکتا ہے اور مختصر ملکہ بلکیس ساری عوام کو لے کر ملکہ سباہ اپنا وطن چھوڑ کر ملکہ سلیمان کی جانب روانہ ہو گئی اور مختصر کر دیں ملکہ سلیمان کی جانب روانہ ہو گئی چھے ماہ کا سفر تھا ایک فرسخ کے فاصلے پہ آئے گئی چھے مہینے اور بھی چھو کٹ دیتے ملکہ بلکیس کا جو تخت تھا اس کے لیے اس نے چالیس تک کی تعداد ملتی ہے محل تعمیر کروائے ایک بڑا محل اس کے اندر اس سے چھوٹا اس کے اندر اس سے چھوٹا اس کے اندر اس سے چھوٹا چالیس محل تعمیر کروا کے آخری محل میں اس نے تخت رکھا باہر سے چالیس تالے لگوائے اوپر دس ہزار کا لشکر جرار کھڑا کیا کہ اس کی حفاظت کریں کبھی آنا پڑ جائے تو اپنی چیزیں سلامت تو رہے وہ نکل پڑی ملک سلیمان کی جانب چھے ماہ کی خواب چھانتی چھانتی جب تین میل کے فاصلے پہ آئی نبی خدا کا وہی جاہو حشم وہی جنات وہی انسان وہی حیوانات اور وہی پرندوں کی دو دو صفیں اور اس ادا میں وہ اڑان بھر رہے ہیں کہ نبی خدا پہ سورج کی دھوپ بھی نہیں آ رہی نبی خدا اسی پروٹوکول کے ساتھ دربار سجا کے کھڑے تھے یا نہ گہا نبی خدا نے دیکھا دور تین میل کے فاصلے پہ دھول اڑ رہی تھی نبی ابھی سوچ رہے تھے کہ یہ غبار کیسا ہے یا اللہ نے وہی کی سلیمان وہ آ گئی ہے تو تیاری کر وہ آ گئی ہے میں منگدہ پہ آن میں نوکر پتر کچھ سمجھ لے وہاپنے مجمع نہ کھو جملے دی کیمت دین اس تو بعد میں داد مہن بھی نہیں پہ منگدہ کیمت دین اللہ کرے میں سمجھا سکا نبی کو پتہ چلانا کہ وہ آ رہی ہے تاریخ لکھتی ہے نبی خدا کے دل میں آیا کیوں نہ میں کچھ ایسا کروں جس کام کو دیکھ کہ یہ ملکہ حیران بھی ہو جائے جسے دیکھ اب ہاتھ بلند ہونے چاہیے میری میند نظر آئے تو جسے دیکھ کہ حیران بھی ہو جائے یہ ملکہ پریشان بھی ہو جائے نبی خونا نے دیکھا یہاں انسان جنات ہیوانات اوپر پرندے بے پڑا پھار صدا لگائی اللہ کے نبی نے اور مخلوق خدا کیا تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہے جو اس کے آنے سے بھی پہلے اس کا تخت مجھ تک لے آئے کیا کوئی ایسا ہے جو اس کے آنے سے پہلے میرا تخت مجھ تک لے آئے قرآن کہتا ہے جنوں میں سے افریت کھڑا ہو گیا سب سے قوی ہے کل جن وہ پھر کھڑا ہوا اس نے کھڑے ہو کے کہا بادشاہ اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت میں لاؤں گا نبی خدا نے کہا کتنا وقت لگائے گا اس نے پوری طوانائی سارف کر کے کہا بادشاہ مجھے ایک بار اجازت تو دیں چھے مہینے جانے کا سفر چھے مہینے آنے کا سفر ایک سال کا فاصلہ اور بادشاہ میں اتنا کم وقت لگاؤں گا کہ آپ جس مجلس میں بیٹھے ہیں نا آپ اس سے اٹھنے کا ارادہ کریں ابھی آپ اٹھیں گے نہیں ابھی اٹھ رہے ہوں گے پتہ نہیں کون سمجھے ابھی بیٹھنے اور اٹھنے والے اوہ بھائی جان فرنٹ تے بیٹھو کرمانیو ابھی بیٹھنے اور اٹھنے کے پروسس میں ہوں گے ابھی اٹھیں گے نہیں یا میں تخت لے آنگا بڑے آرام سے آپ نے سن لیا لیکن نبی نے مسکرہ کے کہا نہیں افرید تو دیر کر رہے مجھے جلدی ہے تو دیر کر رہے پتہ نہیں جن ڈے اللہ پسرے ہاتھ سوے آئے یار تو دیر کر رہے افرید مجھے جلدی ہے سناتہ خاموشی ایک ہو کا عالم جہاں جنات کا سردار ریجیکٹ ہو گیا جہاں شاہ جنات کی نامنظوری ہو گئی ہائے 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 سالہ میں سمجھا سکا قرآن کہتا ہے جہاں مکمل خاموشی تھی پھر اس سناتے میں نہ گہا اچانک انسانوں کی قطار میں سے کھڑا ہو گیا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا جس کے پاس کتاب کا کچھ 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 علم تھا وہ کھڑا ہوا میرے چھے معصوم بتا گئے ہیں اس کھڑے ہونے والے انسان کا نام تھا عاصف بن برخیہ وسیع سلیمان علیہ السلام وہ کھڑا ہوا عاصف بن برخیہ نے جنات کے بعد پتہ چلالہ ظاہری طاقت سے علم کی طاقت زیادہ ہوتی ہے اور علم بھی کچھ ہو چل جاتا ہے اللہ کرے میں اپنی بات سمجھا جس کے پاس کچھ علم تھا اس نے کہا بادشاہ طاقت میں لاؤں گا فرمایا کتنی دیر میں عاصف اس نے کہا ہے میرے اٹھنے سے پہلے اس نے کہا ہے میرے اٹھنے سے پہلے تو کتنی دیر لگائے گا اس نے کہا بادشاہ اجازت تو دے پلک جھپکنے سے بھی پہلے پلک پلک بادشاہ پلک نہیں آیا بادشاہ پلک جھپکنے کے بعد نہیں پلک جھپکنے سے بھی پہلے بات سنتے سنتے اللہ کے نبی نے پلک جھپک کے دیکھا وہ لے آیا تھا وہ جنہی علیہ انصاف کری وہ لے آیا میں تو داد کے لیے پڑی نہیں رہا تھا وہ تخت لے آیا تھا تُو نے بہت جانا آ رکھ میرے سر پہ قرآن بلکہ قرآن خود کھول کے دیکھو ایک لاکھ تئیس ہزار نو سن نانوے نبی ان میں تین سو تیرہ رسول ان میں پانچ علی العظم نبی ان پانچ کے سردار میرے سرکار رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار اے نبی بڑا یہ چھوٹا نہیں ہوتا نبی سب اللہ کے نبی ہوتے ہیں لیکن قرآن کہہ رہا ہے ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے بعض نبی بعض نبیوں سے افضل ہیں اس روح سے دیکھا جائے نا تو جناب سلیمان بن دعود میرے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ کیا کریں یہ تو ان پانچ نبیوں سے بھی افضل ان پانچ میں بھی نہیں آتے جن کے سردار میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار ہیں اور زمانہ تُو نے نہیں پہچانا اور جب کسی چھوٹے نبی کا چھوٹا وسیع پلک جھپکنے میں چھ مہینے دور سے تخت لاسکتا ہے پھر بڑے نبی کا بڑا وسیع پلک جھپکنے میں خیبر نہیں آسکتا میرے مہترم سامہین جب وہ پلک جھپکنے میں تخت لاسکتا تو یہ پلک جھپکنے میں خیبر بھی نہیں آسکتا بات کوئی اتنی بڑی ہے نا کہ دھیمی آواز میں کروں تو لطف ہے چھٹے بادشاہ سے سوال ہوا بادشاہ جب وسیع خود لے آیا وہ تو آخر کو جو بھی ہے ہے تو وسیع جنڈیا لے آلے اے سارے اکوری میں نے بیکھو ٹھیک ہے ہاتھ بھی مار لیا اے میرا جملہ نظائر کرے بادشاہ جب وسیع لے آیا تو کیا نبی خود نہیں لا سکتے تھے میرے امام نے فرمایا لا سکتے تھے بادشاہ پھر نبی خود کیوں نہیں لے کے آئے 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 میرے چھٹے بادشاہ نے مسکر آئے کے فرمایا نبی خدا سلمان علیہ السلام تخت خود اس لیے نہیں لائے کیونکہ وہ دنیا کو بتانا چاہتے تھے دنیا والو آو آ کے دیکھو میرے وسیع کی طاقت کتنی ہے آئے آئے پوچھ لیا بس مختصر ختم 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 بندوں میں پوچھ لیا سرگار حسن علی بادشاہ سے بابا میں نے سنا ہے سلمان نبی ہواوں پہ حکومت کرتا تھا پوری دنیا باتیں کرتی ہے فرمایا بے شک حسن کرتے تھے بابا کوئی عمل تھا اس نبی کے پاس پچاس منٹ یا چالیس منٹ سے زیادہ میری نوکری ہو گئی ہے واللہ بللہ سمت اللہ شریع قسم اٹھائی ہے کوئی بڑی بات میں کرنے والا کون ہوتا ہوں سہری تک بھی پڑھوں تو یہ ویڈیو کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں میں جناب سلمان مندہود نبی پڑھ سکتا ہوں میں پچاس یا چالیس منٹ بات کرنے کے بعد آکے شیر پڑھ رہا ہوں اب پتہ نہیں کیوں میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں شیر پڑھ دوں بابا نبی خدا کے پاس عمل کیا تھا جس سے وہ ہواوں میں مہوے پرواز رہتا تھا نبی کے پاس کیا عمل تھا علی فرما رہے ہیں حسن میں بتاتا ہوں کیا عمل تھا اس نے جو بنایا تھا ہواوں پہ مدینہ کرتا تھا اس پہ وہ خالق کا کرم تھا اس پاک نگینے پہ میرا نام رکم تھا میرے محترم سامنے اس پاک نگینے پہ اس پاک نگینے پہ علی فرما رہے ہیں میرا نام میرا نام میرا نام رکم خدا ہر ہر نبی کو اس کی نبوت کی نشانی بھی تو دیتا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کو اس نے ایک اصاہ دیا تھا وہ جس نشانی سے اس اللہ والے کا اللہ والا ہونا ثابت ہوتا ہے اس نشانی کو مذہب کی اسطلاح میں موجزہ کہتے ہیں جس کے سامنے عقل آجز آ جائے تو جناب سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی ایک انگوشتری تھی جس میں ان کی ساری بادشاہت بند تھی نبی کی پوری بادشاہت آخری آدھے منٹ میں ممبر چھوڑا ہوں نبی خدا کی ساری بادشاہت اس انگوٹھی میں بند تھی اب میں کتنی بات کروں یا کتنی قسمیں کہوں کس کس جلیل القدر عالم دین آپ گوگل کھول کے دیکھیں کیسے کیسے بڑے بندے نے اس انگوٹھی پہ کتنی کتنی بات کی ہے عزت حسین کی قسم وقت گزرتا گیا حالات بدلتے گئے وقت گزرتا گیا حالات بدلتے گئے وقت گزرتا گیا حالات بدلتے گئے آ رکھ میرے سر پہ قرآن یہ وہی انگوٹھی تھی جناب سلمان سے چلتی چلتی میرے مولا علی کے ہاتھ میں آگئی پھر کہہ رہا ہوں رکھو میرے سر پہ قرآن گھر جا کے فیصلہ کرنا کہ میں نے کیا کہا ہے یہ وہی تو انگوٹھی تھی جس میں سلمان کی ساری بادشاہت بند تھی اور یہ وہی تو انگوٹھی تھی جسے علی نے حالت رکو میں زکاة دی تھی یہ وہی تو انگوٹھی تھی جس میں علی نے حالت رکو میں نصیم عباس رضی صاحب فرما رہے تھے مالک ان کے آگے کے سفر آسان کریں سرگودہ کے نوام مجلس تھی میں پڑھنے چلا گیا تو میرے سے پہلے کچھ بندے باتیں کر رہے تھے جی علی نے رکو میں ہاتھ آگے بڑھایا پھر ہاتھ پیچھے کیا بیچ میں اس نے انگوشتری بھی اتاری تو فقہ کی نگاہ میں یہ فعل کسیر بنتا ہے فعل کسیر ہر بندے کے لئے یہ رول فعل کسیر ہو جائے تو نماز نماز نہیں رہتی نماز تو باطل ہو جاتی ہے تو اب ہمارا سوال یہ ہے نقلے کفر کفر نباشد کہ علی کی نماز رہی یہ ٹوٹ گئی بندے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں علی دی نماز رہی یہ ٹروٹ گئی تو اسی بندے اندر لیول چیک کرو نصیم صاحب فرماتے ہیں میں جا کے پہنچتا گیا تو انہوں نے کہا اس کو لپوچھو ایک یاد ہوئے نصیم صاحب کہتے ہیں انہوں نے میرے سے پوچھا علی دی نماز رہی یہ ٹروٹ گئی نصیم صاحب آدن میں آکیا تو اسی مندوس ہو تو اسی کے یاد دے ہو انہوں نے کہا جی اسی تو آدھ دے ہاں ٹروٹ گئی نصیم صاحب آکیا میں تو اڈا دل نہ ٹروٹ دا میں بھی آدھا ٹروٹ گئی آدھے تو سی وی یہاں پہ تو جبرائیل آیت لے کے آئے تھے اتاعت کرو تین ولیوں کی اللہ ذرہ بے رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تیسرہ ولی وہ جو حالت رکوع میں زکاة دے نصیم صاحب نے فرما اب یہ اتنی بڑی تو حالا کے بات ہے وہ سوال کرتے رہی یہ ٹروٹ گئی نصیم صاحب نے فرمایا ایک بات میں مان گئے ہوں اگر تم حلال زادے ہونا تو مجھے میرے ایک چھوٹے سا سوال کا جواب دو کہتے اب تم بھی ہو ٹوٹ گئی کہتا میں بھی ہوں ٹوٹ گئی لیکن مجھے چھوٹے سا سوال کا جواب دو جس کی ٹوٹی ہوئی نماز پہ اللہ نے ولایت دے دی اس کی ثابت نماز پہ کیا گئے گا رضی رہے ہیں مولا آپ کو سلامت رکھیں مولا کبھی کسی کے موتاز نہ کریں